ایپل اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بڑی اس بار ہارتک پانڈیا کی گجرات ٹائٹنز کے سامنے سنجو سیمسن کی راجستان روالز کی ٹیم کھڑی تھی اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہاں مقابلے میں راجستان کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹوز جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیا اور گجرات کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آمن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے گجرات کے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں اترے ریدیمان سہا اور شبمن گل کے کندوں پر اس مہاں مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک ویسپھوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی لیکن گجرات کی ٹیم نے ان امیدوں کو راجستان کی تیز گیند بازی نے توڑ دیا اور پہلے اوور میں وکیڈ لینے والے ٹرین بولٹ نے اس مقابلے میں بھی پہلے ہی اوور میں ریدیمان سہا کو اپنی ہی گیند پر کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ ریدیمان سہا تین گیندوں میں چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ریدیمان سہا کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب سائنس ادرشن شبمن گل کا ساتھ دینے میدان میں اترے اور پھر شبمن گل اور سائنس ادرشن نے گجرات کی پاری کو سنبھالا اور ایک ساجداری بنانا شروع کر دیا دونوں ہی کھلاڑی اس مقابلے میں بہتری انفارم میں نظر آ رہے تھے لیکن پھر سیٹ ہو جانے کے بعد ایک غلط رن لینے کے چکر میں سائنس ادرشن کو جوس پڑھ لڑنے رن آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ سائنس ادرشن انیس گیندوں میں بیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے سائنس ادرشن کا رن آؤٹ گجرات کی ٹیم کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا کیونکہ سائنس ادرشن بہتری انفارم میں تھے لیکن سائنس ادرشن کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب کپتان ہاردک پانڈیا بلے بازی کرنے میتان میں اترے اور پھر یہاں سے سیٹ ہو چکے شبمن گل کے ساتھ مل کر ہاردک پانڈیا نے اس مقابلے میں شاندار بلے بازی کر کے دکھائی آپ کو بتا دیں کہ گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا اس مقابلے میں لا جواف فارم میں دکھائی دے رہے تھے تو وہیں اب شبمن گل اس مقابلے میں پوری طرح سیٹ ہو چکے تھے دونوں ہی کھلاڑی اب راجستان کی گیند بازی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن رہے تھے ان دونوں کی ساجداری اب دھیرے دھیرے مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور پھر اسی بیچ ان دونوں نے اپنی ارش شتکیہ ساجداری بھی پوری کر دی لیکن ارش شتکیہ ساجداری پوری کرنے کے طرح تھی بعد سیٹ ہو چکے ہاردک پانڈیا کو یجویندر چہل نے یشسوی جیسوال کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا آپ کو بتا دیں کہ کپتان ہاردک پانڈیا انیس گیندوں میں اٹھائیس رن بنا کر آؤٹ ہوئی کپتان ہاردک پانڈیا کے غلط موقع پر آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے اب گجرات کی بلے بازی دواوں میں تھی راجستان کی گیند بازی اب اپنی ٹیم کے اس مقابلے میں جی ہاں اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں واپسی کروا دی تھی لیکن ابھی جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ڈیویڈ ملر بلے بازی کرنے آئے میدان میں اترے لیکن راجستان کی سٹی گیند بازی نے اب گجرات کی رنگتی پر روک لگا دی تھی جس وجہ سے دباؤ سیٹ ہو چکی شبمن گل کے اوپر لگتار بڑھ رہا تھا اور اسی وجہ سے پھر باری کا سول و آور ڈالنے آئے سندیب شرمہ کی آور کی دوسری ہی گیند پر ایک بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں شبمن گل جاؤس پڑلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے شبمن گل اس مقابلے میں چونتیس گیندوں میں پینتالیس رنگ بنا کر آؤٹ ہو گئے اب گجرات کی بلے بازی پوری طرح بیک فٹ پر چلی گئی تھی دھیرے دھیرے راجستان کی گیند بازی اب گجرات کی بلے بازی پر حاوی ہونے لگی تھی لیکن وکیٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے ابیشیک منہور نے ڈیویڈ ملر کے ساتھ مل کر لا جواب بلے بازی کر کے دکھائی اور راجستان کے سب سے انوہوی گیند باز ٹرین پولٹ کی ایک اوور میں لکتار دو چھکے لکاتے ہوئے راجستان کی ٹیم کو تباہوں میں ڈال دیا ابیشیک منہور اس مقابلے میں غزب کے فارم میں نظر آ رہے تھے تو وہیں ڈیویڈ ملر نے بھی انت کے اووروں میں ایسی غزب کی بلے بازی کر کے دکھائی جس نے سنجو سیمسن کے جہاں ان کے تو ہوشی اڑا دی ڈیویڈ ملر اور ابیشیک منہور کی اسی ویسپوٹک بلے بازی کی وجہ سب راجستان کی گیند بازی پوری طرح دباؤں میں چلی گئی تھی اور اسی ویسپوٹک بلے بازی کی بطولت گجرات کی ٹیم نے 177 رنوں کا ایک بڑا لکش ہے راجستان کی ٹیم کے آگے رکھا اس کے بعد گجرات کی ٹیم سے بلے 178 رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے راجستان کے دو دکھج اوپنر بلے باز میدان میں اتھرے جی ہاں آپ کو بتا دیں گی یشیسوی جیسوال اور جوز بڑلر کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک ویسپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی ایک پڑی ذمہ داری تھی لیکن راجستان کی ان امیدوں کو گجرات کے تیز گیند باز نے شروعات کے اوبروں میں ہی توڑ دیا اور پاری کا دوسرا اوبر ڈالنے آئے کپتان ہارتیک پانیے نے یشیسوی جیسوال کو شبمن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا یشیسوی جیسوال سات گیندوں میں بس ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یشیسوی جیسوال کے چلتی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب دیوتر پرٹیکل بطور امپیکٹ پلئیر بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن ان کے ساتھی کھلاڑی اور راجستان کے دوسرے اوپنر بلے باز جوز بڑلر کو بھی محمد شمی نے اسی بیچ کلین بول کر دیا آپ کو بتا دیں گی جوز بڑلر تو بینا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے گجرات کے تیس گیند بازوں نے راجستان کی بہترین فارم میں چل رہی اوپننگ جوڑی کے دھجیاں اڑا دی تھی جس وجہ سے دباؤ راجستان کی بلے بازی پر آ چکا تھا لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد راجستان کے کپتان سنجو سیمسن بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے دیو دک پڑیگل اور سنجو سیمسن نے راجستان کی ڈگمگائی باری کو سمالا اور ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دی راجستان کی یہ دونوں ہی بلے باز اس مقابلے بہترین فارم میں نظر آ رہے تھے اب دھیرے دھیرے دباؤ راجستان کی ٹیم کے اوپر سے ہٹ رہا تھا سنجو سیمسن اور دیو دک پڑیگل نے ملکا لگ بک پاری کے آٹھوی اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو سیتالیس رنوں تک پہنچا ہے لیکن پھر پاری کا نوہ اوور ڈالنے آئے راشد خان نے سیٹ ہو چکے دیو دت پڑیگل کو موحی شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ دیو دت پڑیگل پچیس گینوں میں چھبیس رن منا کر آؤٹ ہو گجرات کی ٹیم نے اب اس وکیٹ کے ساتھ پھر ایک بار اس مقابلے میں واپسی کر لی تھی دباؤ پھر ایک بار راجستان کی ٹیم کے اوپر تھا لیکن وکیٹ گرنے کے بعد ریان پراک کپتان سنجو سیمسن کا ساتھ دینے میدان میں اترے لیکن دوستو ریان پراک کو بھی پاریک ہے گیار وے اوور میں راشد خان نے دیویڈ میلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا ریان پراک ساتھ گینوں میں پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو اب راجستان کی ٹیم مشکل میں تھی ریکوائٹ رن ریٹ کا تباؤ لگتار راجستان کی ٹیم کے اوپر بڑھ رہا تھا لیکن اب وکیٹ گرنے کے بعد سیمرن ہیٹمائر سیمسن کا ساتھ دینے میدان میں اترے جیہاں اور پھر سنجو سیمسن اور سیمرن ہیٹمائر یہاں سے گجرات کی گیند بازی پر پلٹ وار کر کے دکھائے خاص کر کے دوستو راجستان کی کپتان سنجو سیمسن اس مقابلے میں لا جواب بلے بازی کر رہے تھے اور پھر پاری کے چودوے اوور ڈالنے آئے جیہاں چودوے اوور ڈالنے آئے اس مقابلے میں شاندار گیند بازی کرنے والے راشد خان کی تو تو اس اوور میں سنجو سیمسن نے لگتار تین چھکے لگا دی اور اس اوور سے 20 رن بنا لیے تو وہیں سیمرن ہیٹمائر نے بھی اب اپنے ہاتھ کھولنا شروع کر دیا تھا دونوں ہی لا جواب بلے بازی اب گجرات کے کپتان ہارتک پانڈیا کو جیہاں ان کو بھی ان کی لا جواب بلے بازی ہارتک پانڈیا کو بھی پریشانی میں ڈال رہی تھی اور پھر اسی بیچ کپتان سنجو سیمسن نے اپنا ارشا تک پورا کر لی آپ کو بتا دیں گی سنجو سیمسن اور سیمرن ہیٹمائر نے دونوں نے ملکر لگ بگ پاری کے چودوے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو 114 رنوں تک پہنچا ہے لیکن پھر پاری کا پندروہ اوور ڈالنے آئے نور احمد نے سیٹ ہو چکے اور گجرات کی ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے راجستان کی کپتان سنجو سیمسن کو ڈیویڈ ملر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی کپتان سیمسن 32 گیندوں میں 60 رنوں کی پاری کھیل آؤٹ ہوئے اب راجستان کی ٹیم پوری طرح دباؤں میں چلی گئی تھی کپتان سنجو سیمسن کا وگٹ راجستان کی بلے بازی پر سب سے بڑا زخم تھا لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد روک جوریل سیمرن ہیٹمائر کا ساتھ دینے میدان میں اترے لیکن سیمرن ہیٹمائر رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اس مقابلے میں سیمرن ہیٹمائر اپنے بلے سے راجستان کی ٹیم کے لیے رنوں کی بارش کر رہے تھے لیکن اب راجستان کی ٹیم کو جیت کے لیے انتیم تین اووروں میں 36 رنوں کی اوشکتہ تھی مقابلہ لگتار رومان چک ہو رہا تھا جب تک سیمرن ہیٹمائر میدان میں تھے تب تک راجستان کی ٹیم کی سانسیں چل رہی دیا اور پھر اس پاری کا اٹھاروہ اوور ڈالنے ہے راشد خان کے اس اوور میں سیمرن ہیٹمائر نے ایک چکا اور ایک چوکا لگاتے ہوئے 13 رن بنا لی اب راجستان کی ٹیم کو جیت کے لیے 12 گینوں میں 23 رنوں کی اوشکتہ تھی اور پھر اس پاری کا 19 اوور ڈالنے آئے محمد شمی کے اس اوور کی پہلی ہی گین پر دروو جیوریل نے ایک لا جواب چکا لگا دیا لیکن دوستو اس کی اگلی ہی گین پر محمد شمی نے دروو جیوریل کو موہی شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا دروو جیوریل دس گینوں میں 18 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن دوستو دروو جیوریل کے بعد بلے بازی کرنے آئے روی چندرن اشوین نے تو کمال ہی کر دی اور آتے ہی محمد شمی کو ایک چوکا اور ایک چکا لگا دی اور پورا مقابلہ ہی بدل دیا لیکن اس اوور کی پانچ بھی گین پر روی چندرن اشوین کو محمد شمی نے راہل تیوتیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا لیکن اب مقابلہ آخری اوور میں پہنچ چکا تھا محمد شمی کی اس اوور میں سولہ رن آنے کے بعد اب راجستان کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری چھے گینوں میں سات رنوں کی اوشکتہ تھی دونوں ہی ٹیمیں پوری طرح دباؤں میں چلی گئی تھی سنجو سیمزن کا وکٹ لینے کے بعد خود کو جیتا ہوا مان رہے گجرات کی ٹیم سمرن ہیٹمائر نظر انداز کر بیٹے تھے اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی اور پھر اس پاری کا انتی موور ڈالنے آئے نور احمد کی پہلی گین پر سمرن ہیٹمائر نے دو رن نکال لیے جس وجہ سے اب راجستان کی ٹیم کو جیت کے لیے پانچ گیندوں میں پانچ رنوں کی اوشکتہ تھی اسی بیچ سمرن ہیٹمائر پچیس گیندوں میں جی ہاں اپنا عرشت تک پورا کر لیا لیکن پھر اس اوور کی دوسری گین پر سمرن ہیٹمائر نے ایک لا جواب چھکا لگا دیا اور مقابلہ یہی پر ختم کر دیا اور سمرن ہیٹمائر کی ویسپوٹک پاری کی بدولت راجستان کی ٹیم نے تین وگٹ سے اس مقابلے کو اپنے نام کیا دوستو اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں کبھی گجرات کی ٹیم آگے رہی تو کبھی راجستان کی ٹیم لیکن انت میں سمرن ہیٹمائر کی چھپیس گیندوں میں چھپن ننو کی ویسپوٹک پاری کی بدولت راجستان کی ٹیم یہ مقابلہ جی ہاں پوری طرح ہارا ہوا مقابلہ انت میں جیت پائے تو دوستو آپ سمرن ہیٹمائر کی سلا جواب اور ویسپوٹک میچ جتاؤ پاری کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں تنیواب